دو ازار تہیس ہیں الحمدللہ ابھی ابھی حقیقہ اور باقی تمام تنظیموں کی میٹنگ جو ختم ہوئی ہے ہم نے دست کا جو دھرنا ہے اس کے بارے میں تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور جو ہمارا شاڈول چل رہا ہے الحمدللہ منگل ورگ ہڑتال کالتین کو بھی پورے پنجاب کے اندر جب سے جلوس ہوں گے اور ہڑتال ہوگی اسی طرح پانچ سے نو تک تمام پنجاب کے تلیمی اداراجات میں اور تمام دفاتر میں جو ہے تلیمی بائیکارٹ ہوگا ہمارے ٹیچر ہمارے پروفیسر سیاہ پٹیاں بانے گے اور صفوں پر بیٹھیں گے ہر ادارے سے احتجاجی جو ہے پیغامات دیے جائیں گے اور دس کے لیے تیاری کی جائے گی انشاءاللہ پانچ سے نو تک تمام تلیمی اداروں میں سیاہ پٹیاں باندی جائیں گی صفوں پر بیٹھ کر احتجاج کی کارڈ کرائے جائے گا اور دس طریقوں تمام کافلوں کا رہا پورے پنجاب کے ساتھ کا بہت سے لے کر اٹک تک تمام تصیلیں تمام جتنے بھی ہمارے ذلے ہیں وہ لاہور پہنچیں گے اور انشاءاللہ سیٹلیٹ کے سامنے دھما دھما سکل اندر ہوگا دو ملادوین زلو میں باقی رہیں گے وہ ہر روز دی سی دفتر کے سامنے میرے تمام ٹیچر میرے تمام پروفیسر میرے تمام ملادوین ایک سے انیس تک بیس تک جو ہے وہ ہر روز دی سی دفتر کے سامنے کیمپ لگائیں گے اور وہاں پر احتجاج کریں گے اور مین دھرنا جو سیکٹریٹ کے سامنے سے شروع ہوگا انشاءاللہ اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے میں گورنمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دس سے پہلے پہلے ہمارے مطالبات کو تصریم کیا جائے اور جو لیو اینڈ کیشمنٹ والا نوٹیوکیشن ہے اسے واپس لیا جائے اور جو تفریق ملادوین میں ہے اس کو ختم کیا جائے پیل پینشن اور جو اب ہم سن رہے ہیں کہ سلانہ انکرمنٹ کے بارے میں یہ قطم ہم برداشت نہیں کریں گے اور جو تعلیمی لحاظ سے انڈ جیوز کے حوالے ہمارے ادارہ جات کرنے کا گورنمنٹ سوچ رہی ہے یہ قطم بند کرتے ہیں ہم اس کے خلاف سراپیہ سجاج ہیں اور باقی جو ہمارے نیشنل پروگرام کے جو ہمارے ایجو سہبان کے جو بھی ہمارے کنٹیکس سے ریکلر ہے پیپر اڈیکشن کا معاملہ ہے ٹائم سکیل کا معاملہ ہے ان کو بھی ہم نے حل کروانے ہیں انشاءاللہ ہمارے باقی جتنے بھی ملازمین ہیں جس طرح کلاس فور کی سیٹے ختم کی گئی ہیں ان کو دوبارہ باہر کیا جائے اور جتنے ہمارے ملازمین کے مسائل ہیں چارٹر ڈیمانڈ گورنمنٹ کے پاس موجود ہے ان کو حل کیا جائے فوری طور پر قیادت کے ساتھ رابطہ کیا جائے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر گورنمنٹ ہمارے مطالبہ تسلیم کریں نہیں تو پھر پاکستان کے اداروں کے تحفظ کے لیے ہمارے اپنے سکولوں کے تحفظ کے لیے باقی ملازمین کے تحفظ کے لیے اگیقہ اور باقی تمام تنظیمیں میدان عمل میں آ چکی ہیں اور انشاءاللہ اس وقت تک میدان میں رہیں گی جب تک گورنمنٹ ہماری بات نہیں سنے گی اور جو ظالمانہ قدم ہے ان سے پیچھے نہیں ہٹے گی میرا مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ جو بہانہ کرتی ہے وہ بہانہ فضول ہے اگر بیس راکھ لینے والا ملازم اپنی اجاشیاں نہیں چھوڑ سکتا تو اس کا مطلب ہے ملک کے وسائل ہیں اگر چینی جو ہے نمی سے دو سو روپے تک پہنچ چکی ہے کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے تو پیسے کی کمی نہیں ہے جو لوگوں نے ذکیرہ اندوزی کی ہوئی ہے جنہوں نے خاد اور سپریہ کو ذکیرہ کیا ہوا ہے پٹرول کو ذکیرہ کیا گیا ہے ڈالر کو ذکیرہ کیا گیا ہے ہماری خود و نوش کی ایک ایک چیز کو ذکیرہ کر کے مینڈا کیا جا گیا ہے ان کے خلاف فوری طور پر ایکشن لیا جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور ملک کے وسائل کو بڑھایا جائے جو مافیہ ملک کو کنٹرول کر رہا ہے اس کے خلاف فوری طور پر کاروائی کی جائے اور ملازمین دشمنی پلیسیوں سے گورنمنٹ کو آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ پیچھے ہٹا جائے ہمارا پہلے جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ اٹھالیس ہزار جب سونا تھا اور ڈالر خانور پہ تھا اس وقت سے اب تک جو ہماری تنخواہ ہے اس میں کسی ملازم کے تنخواہ میں دہ سہزار کا ذاپہ ہے کسی کی پانچ ہزار ہے کسی کی بارہ ہزار ہے بیس ہزار سے نیچے نیچے ہے لیکن مہنگائی جو ہے وہ روز بروز جو پیٹرول اس وقت تھا وہ اسی روپے تھا اور جو بجلی کا ریٹ تھا چھر پہ جو لٹ تھا آپ دیکھیں ساٹھ روپے سے بھی بجلی کا ریٹ بڑھ چکا ہے پیٹرول ساڑھے تین سو کے قریب ہے ڈالر تین سو سے اوپر ہے تو آپ دیکھیں کہ ملازمین کا کیا حال ہوگا تو ملازمین کے لیے ہم میدانِ عمل میں ہیں اور انشاءاللہ اس وقت تک میدانِ عمل میں ہیں جب تک یہ تفریق ختم نہیں ہوگی اور معافیہ کے خلاف کاروئی نہیں ہوگی ہم نے پاکستان کا تحفظ کرنا ہے پاکستان کے اداروں کا تحفظ کرنا ہے اور پاکستان کے اداروں کے اندر جو ملازمین کام کر رہے ہیں ان کا تحفظ کرنا ہے انشاءاللہ فتح کامجابی ان ملازمین کی ہوگی ان غریبوں کی ہوگی ان مزدوروں کی ہوگی اللہ ہماری مدد کرے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ کامجابی ہمارے قدم تمہیں گی اکمر گا پنجاب اکی گا پنجاب ہم سب ایک ہیں ہم سب ایک ہیں اور یا بیتہاد جنہا بات یا بیتہاد جنہا بات جنہا بات جنہا بات اللہ وقف اللہ وقف اللہ وقف اللہ وقف جینا ہوگا مرنا ہوگا جنہا ہوگا مرنا ہوگا پاکی خواب جنہا ہوگا جنہا ہوگا مرنا ہوگا جنہا ہوگا نامنسور نامنسور مرنا ہوگا